بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی وز ڈاکٹر آلیا اہان تو فرنڈز اکثر یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہیں خاص طور پر جسم کا ایک خاص حصہ یعنی ہپس کولے موٹے کیوں ہو جاتے ہیں پہلے بعد تو یہ سمجھ دیجئے کہ نکاح والا معاملہ اللہ نے اشف المخلوقات کو بطورتن حدیہ پیش کیا ہے بطورت توفہ پیش کیا ہے اللہ پاک چاہتے تو نسل کو ویسے ہی بڑھا سکتے تھے لیکن نہیں اللہ پاک کے نظام پہ ہم خربان جائیں کہ اللہ پاک نے ایک بہترین نظام کو ہمارے لئے بنایا اللہ پاک نے نکاح جیسے خوبصورت نظام کو ہمارے لئے بنایا ہمارے لئے منظم کیا تاکہ بھرپور طریقے سے نسل پروان چڑھے اور سوسائٹی میں تباہی اور فسادات سے بچا جا سکے اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد والی زندگی کو انسان کے لئے خوشی والی زندگی بنائیں اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کے بعد پرسکون رہنے کے لئے ایسے معاملات بنائے جو انسانی زندگی کو خوشحال بناتا ہے اب نکاح کے بعد اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کوئی مرد فربہ ہو گیا کبھی کوئی عورت فربہ ہو گئی یعنی کہ موٹاپا آ جاتا ہے موٹاپا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ خوشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بھرہ بھرہ سا ہو جاتا ہے تو کہیں مرد کا جسم فربہ ہو جاتا ہے تو کہیں عورت کا جسم فربہ ہو جاتا ہے یعنی موٹاپا آ جاتا ہے اور موٹاپا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض دفعہ زیادہ خوشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بھرہ بھرہ سا ہو جاتا ہے جو اشارت دیتا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے خوش ہے مطمئین ہے سوسال والوں کی جانب سے خوش ہے اولاد کی جانب سے خوش ہے مان و دولت کی جانب سے خوش ہے فروانی ہیں خوشحالی ہیں چونکہ لکھا کے بعد اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کی تکمیل رکھی ہے اور جب جنسی خواہشات کی تکمیل اچھے طریقے سے ہو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پر ہو اصولوں پر ہو سنت نبوی کے مطابق ہو تو اللہ پاک اس عورت پر ظاہر کرتے ہیں بنسبت ان لوگ کے جو اس کام کو شیطان پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں خوش پرستی کی طرح کرتے ہیں ان لوگ کو دکھایا جائے اور وہ لوگ جو سنت نبوی کے مطابقے معاملات کرتے ہیں ہم میں اور ان میں شیطان پرست لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق دیکھا گیا ہے جب ہم لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہواس پرستی میں آ کر غلط کام کرتے ہیں اگرچہ وہ نکاح کے بعد ہی اپنی بیوی سے یہ معاملات کرتے ہیں لیکن پھر بھی سنت نبوی کے خلاف معاملات کرتے ہیں تو ان لوگ کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر ویرانی نظر آئے گی وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں اپنے شوہر کی خواہشات اپنے شوہر کو خوش رکھ دی ہیں اور سنت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستوں اس راستوں پر چلتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے چہروں پر نور پیدا اللہ پاک کر دیتا ہے اور وہی نور ان کے جسم سے بھی نظر آتا ہے ان کے چہروں پر بھی نظر آتا ہے اور ان کی ظاہری اتوار میں بھی نظر آتا ہے اور روحانی اتوار میں بھی نظر آتا ہے تب ہی عورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ موٹی ہو گئی ہیں کوشحال نظر آتی ہیں چونکہ نکاح کے پاس جسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے ہارمونس آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس طرح عورت اور مرد دونوں میں ایک نیا خون عورت اور مرد دونوں میں ایک نیا خون کی پیدائش وجود میں آتی ہے جب روزانہ گندہ خون نکلتا ہے اور نیا خون بنتا ہے تو دونوں کے چہروں پہ خون کی سرکھی نظر آتی ہے اللہ شب العزت نے نکاح کو ایسے ہی بابرکت نہیں بنایا نکاح کی وجہ سے جو جو امور پیدا ہوتے ہیں جو جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں اگر نکاح کے بعد صحیح طور پر لے کے چلا جائے تو ساری برکتیں دوسرے دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں اور چونکہ جب ایک مارت ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس عورت کو اپنے استعمال میں لاتا ہے جب وہ پہلے والی زندگی تھی بقارت والی زندگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اب جبکہ ایک شادی شدر زندگی میں وہ ایک مرد کی خواہش کی تکمیل کے لئے پہنچتی ہے تو اللہ رب العصد اس کے نتیجے میں اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں اور ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت موٹی ہو گئی ہے اور آج کے دور میں لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے اور غلط سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں پیچھے کی جانے سے دخول کر رہے ہیں اس وجہ سے عورت کے کولے بھاری ہو گئے ہیں موٹی ہو گئے ہیں یہ اس لئے نہیں ہوتا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت اگمر کی جنسی استعمال میں آتی ہے کولے موٹے ہونا جنسی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ پر بھوتال لگانا سکھ غلط ہے اور دین اسلام میں اس بات کی سکھ مومانیت ہے کہ کسی پر غلط بھوتال لگایا جائے اللہ ہم سب کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے ٹاپک اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر آلیہ آہد کو اجازت دیتے اللہ ہم سب